بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حکم محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رزوان ہیلٹ ٹیپس تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات یہ ڈسکس کریں گے کہ سکسیسفل ایمپلانٹیشن کے لیے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے یعنی کہ سکسیسفل ایمپلانٹیشن کا مطلب یہ کہ آپ کا جو حمل ہے وہ اگر کامیاب طریقے سے ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ کے لیے کیونکہ جب آپ کو اوولیشن ہوتی ہے انڈے کا خراج ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو پروپر لیٹری کے کار کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتا تو ایسی غلطیاں آپ کار بیٹھتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو انڈہ ہے فرٹائل تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کا حمل جو انہا نہیں ٹھہرتا تو آج کا ہمارے جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ کونسی مسٹیکس ہیں جس کو وائیڈ کر کے آپ جلد سے جلد اپنا جانا کنسیو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل رزوان ہیلتیپس پر پہلی دفعہ اگر وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کر لینا ہے اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آنے والے مزید نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں تو ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اس سے پہلے میں ایک دعا کرتا چلوں میرے دعا ہے کہ اللہ تباریک وطالعہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی صدقے تمام بے اولاد جڑوں کو اولاد کی نعمت جہنا وہ عطا کر دے آمین آمین آفرینڈ آپ نے لازمی کہنا ہو سکتا ہے کسی کے آمین کہنے سے کسی کی بھی دعا قبول ہو جائے اور کسی بھی کہے جہنا ہاں اللہ تباریک وطالعہ ان کو اولاد کی نعمت جہنا وہ عطا کر دے تو ناظرین آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ کون سے ایسی غلطی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیتا کہ آپ کا جلد سے جلد کنسیر کر لیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یج کرنا ہے کہ آپ کو جب پتہ چل جائے کہ آپ اولیشن ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ نے اوائٹ کرنی ہے وہ کون سی غلطیاں ہیں پہلی یہ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے ہنڈے کا اخراج جہنا ہو گیا ہے آپ کا ہنڈہ فرٹائل ہو گیا ہے تو اس کے بعد امپلانٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں تو اس وقت ایک بات لازمی اپنے مائن میں رکھیں کہ پندرہ دن جو ہے نا آپ کی اولیشن ہوتی ہے ماہواری کے پندرہ دن بعد تو اس کے جو چھ دن بعد ہوتے ہیں پندرہ سے ایک چھ بار ایک ہی دن بنتے ہیں چھ دن بعد امپلانٹیشن ہوتی ہے چھ دن کا جو وقف ہوتا ہے تو ان چھ دنوں میں عورتیں کیا مسٹکس کرتی ہیں تو وہ کون سی گلتی ہیں آپ نے ہے ان میں جو ہے نا آپ نے ہیوی ڈائٹس کے استعمال ہرگز نہیں کرنا ایسی گزائیں استعمال نہیں کرنی جو آپ کے لئے بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں جو آپ کے لئے نقصان داؤں ڈرائی فروٹ یہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں ان کے استعمال آپ نے نہیں کرنا اور آپ کو ایسے سبزیں استعمال کرنی چاہیے جو آپ کے لئے فیدہ ماند ہوں اور آپ کا جو ٹھہرا ہوا حمل ہے جو ہے نا وہ آسانی سے ٹھیک رہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کی ایمپلانٹیشن رک جائے اور آپ کا حمل ضائع ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اچھل کود جو ہے نا وہ آپ نے نہیں کرنی کبھی بھی سیڑھیاں وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا اوویلیشن کے بعد آپ کو زیادہ ٹریول بھی نہیں کرنا بائیک پر بس پر یا کوئی ایسی چیز پر آپ نے سفر نہیں کرنا یہ ایسی غلطی ہیں جو اوویلیشن کے چھے دن جو ہوتے ہیں ان میں آپ نے پروپرلی ان کو سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے ضروری بات یہ ہے کہ خاص طور پر آپ نے بیف برگر بچوارمہ وغیرہ اور تلی ہوئی چیزیں جو ہے نا ان کو وائٹ کرنا ہے اور اگر آپ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ اپنا جو حمل ہے وہ ضرور کنسیف کر پاؤ گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پروپرلی سمجھ آگئے ہوگئے تو اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے موسیقی